ٹھٹی پرسنٹ ٹیکس ٹائل پاکستان سے شیفٹ ہو گئے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا چلی گئی ہے ہماری ٹھٹی پرسنٹ جون سے وہ ڈگریز ہو گئی ایکسپورٹ اور ان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے ٹھٹی پرسنٹ کیا یہ بھی کوئی سمجھ لیں کہ ہندووں کی سازیش یہودیوں کی سازیش ہو گئی ہے یا یہ ہماری اپنی غلطی ہاں جی صاحب کھڑے آپ کھڑے میں کھڑا ہے جی 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 موقع دے نا انہیں ٹھٹرول ختم ہو گیا بات سنے موقع دے موقع دے موقع دے نیسا آپ تقریح نہیں کرتا آپ انٹرویو دے رہے ہیں سر ہائی صاحب کھڑے سارے کھڑے میں بھی کھڑا پڑے لے کہ آپ بھی کھڑے ہو یا سنو سہی نا سن موقع تو دیں بھائی ہمیں ان ملکوں سے سیکھنا چاہیے جو مسلم تھے اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بلکل نہیں کہا کہ ہمیں نون مسلم سے سیکھنا چاہیے نہیں میرا پوائنٹ یہ جہاں سے ایجوکیشن ملے وہ سیکھنا چاہیے مسلم نون مسلم ایجوکیشن میں وہ کنسپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان کو جتنے بھی ملہ کہنا جہادی کے نام سے جانتے ہیں مسلمان کو جہادی کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے جہاد کرے گا یہ ملہ کرے گا ہم پہ انڈیا آدادیں نہ آئی نہیں لینا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس سے نا مجھے ایک بات یہ آدھا گئی تو میرا اس میں یہ تھا میں نے ایک ٹاپک لیا کیا ہمیں اسرائیل سے سیکھنے کی ضرورت ہے تو کلاس نے بڑا ری ایکٹ کیا کہ اسرائیل سے ہمیں کیوں سیکھنا ہے تو میرے پیچھے میرا ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ پاکستان مینسٹری میڈیا کے مطابق پاکستان سے ٹیکسٹائل کی اگر ایکسپورٹ کی بات کریں تو تھرٹی پرسنٹ اس سال کم ہوئی ہے جبکہ سیم تھرٹی پرسنٹ ایکسپورٹ انڈیا میں بڑی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اس حوالے سے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا جو پاکستان سے آرڈر دے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو آرڈر ٹیکسٹائل کے حوالے سے پاکستان آتے تھے وہ انڈیا جا رہے ہیں کیا اس میں بھی یہودی کی کیا اس میں بھی ہندووں کی یا نون مسلم کی سادش ہے یا ہماری اپنی ناکامی کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی ایکریکلچر انڈسٹری کی طرح پاکستان میں فلاب ہوتی جا رہی ہے پبلک سٹوڈنٹس کیا ریویو دیتے ہیں جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام امان سابر آپ کا نام ادنان امجد کیا کرتے ہیں آپ بھائی ٹیچر ہے بائی پروفیشن کیا پڑھاتے ہیں کیمسٹری پڑھاتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں میں بھی ٹیچر ہوں اور کیمسٹری ہی پڑھاتا ہوں کیمسٹری ہی پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ ابھی پاکستان کی مین سٹیم میڈیا پہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے جانا جاتا تھا خاص طور پر فیصلہ باد کو منچسٹر کہا جاتا تھا پاکستان کا آج ٹھرٹی پرسنٹ ٹیکسٹائل پاکستان سے شیفٹ ہو گئے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا چلی گئی ہے ہماری ٹھرٹی پرسنٹ جن سے وہ ڈکریز ہو گئی ایکسپورٹ اور ان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے ٹھرٹی پرسنٹ کیا یہ بھی کوئی سمجھ لیں کہ ہندووں کی سازش یہودیوں کی سازش ہو گئی ہے یا یہ ہماری اپنی گلتی ہے میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری لیسٹ ہیں وہ کانفیڈنس نہیں ہے ان میں کانفیڈنس آ نہیں رہا جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میرے سرکل میں بھی کچھ دوست ہیں جو بزنس کر رہے ہیں تو وہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ریسنٹلی میرا یہ ایک دوست وہ آئرن اکسائیڈ ریڈ اکسائیڈ بیسی گلیوہ مگوار ہے یہ چائنہ سے جرمنی سے لیکن وہ ڈالر جو ہیں ان کے پاس تھے نہیں دینے کے لیے جب ڈالر نہیں تھے دینے کے لیے تو وہ ان کا بزنس جو ہے پورا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا تو جہاں سے مجھے ایسا لگا کہ ان لوگوں نے اپنے جو رقم تھی اپنے جو بسائل تھے ان کو شفٹ کرنا شروع کر دیا جب ان کو شفٹ کرنا وہ شروع کر دیں گے اس کے بیچے بہت ساری ریزنز ہیں بہت ساری سٹڈیز پہ ہو چکی ہے تو جب ہم لوگ اپنے آپ پہ یقین نہیں کریں گے اور ہم لوگ باہر کی طرف شفٹ کریں گے تو لوگ ہمیں آرڈر کیوں دیں گے لوگ آرڈر کیوں دیں گے انہوں نے ایک بات کی ہے ایک پوائنٹ انہوں کا یہ ہے کہ کانفیڈنس خود انڈسٹریالیس میں نہیں ہے وہ کانفیڈنس کس نے دینا ہے وہ گورنمنٹ نے دینا ہے وہ انڈسٹریالیس نے کانفیڈنس پیتا کرنا ہے وہ کیسے آئے گا کانفیڈنس وہ کدھر کیا کانفیڈنس سر جدھر تک ادنان صاحب نے بات کیا ہے کہ کافی فیکٹرز ہیں میرے نزدیک جو فیکٹرز جو سب سے زیادہ ہٹ کر رہے ہیں وہ ایک کہیں نہ کہیں ہماری سکل ورکنگ جو ابیلیٹیز ہیں ہمارے پاس ایسے ورکرز نہیں ہیں شاید جو آپ دیکھیں چائنہ کو دیکھیں دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی تو یو ایسے میں بھی چل رہی ہے آپ ذرا غور کریں پچھلے جب سے بائیڈن کی یہ ساری گورنمنٹ آئی ہے ٹرمپ نے اس کو بڑا ٹاف ٹائم دیا لیکن پولیٹیکل سٹیبلیٹی ایک الگ فیکٹر ہوتا ہے لیکن اگر ہم ذرا گراس فوٹ لیول پہ جب جائیں گے جب ہم اس کا ایک انیلیسس کریں گے اور ادھر جا کے ہمیں ذرا تھوڑا سا اس کو ڈاٹ کنیکٹنگ ایک ورڈ ہوتا ہے کہ ہم ذرا دیکھیں کہ کیا ہم اپنی کوالٹی اور سروس پہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہے کہ ہم داؤ کہلیں جسے ساتھا لفظ میں داؤ یا ڈوج تو نہیں کر رہے اپنا جو بھی ہمارے کلائنٹ ہیں ان کے ساتھ میرے خیال میں کئی نہ کئی یہ بہت بڑا فیکٹر ہے دیکھیں ابھی میں شاپنگ کر کے آ رہا ہوں آپ کو انٹرویو دینے سے پہلے تو میں جو شرٹ خرید کے لائے ہوں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے made in بنگلہ دیش so this was quite hurting کہ ہمیں ایک ہم سے وہ ملک جو ہم سے ایک ہمارا حصہ تھا اور وہ ہم سے ازاد ہوا آج ہم انہی کے بنائے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں تو پاکستانی ہمیں بڑا ایک عجیب فیلنگ آتی ہے کہ ہمیں اس quality اور میں آپ کو ایک چیز سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں ان کی quality جو fabric کی تھی وہ ہمارے fabric سے بہت اچھی ہے اگر instability یا اگر political instability یا دوسرے factors کا ذکر تھا تو کوویٹ میں ہماری انڈسٹری اتنی اوپر کیوں گئی تھی ہم نے عدن اتنی پک کیا تھا لیکن ہماری ایک چھوٹی نفسیات ہے کہ جب ہم تھوڑا سا سٹیبل ہونے لگتے ہیں تو ہم بڑی جلدی کیجوال ہو جاتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں شاید اس طرح پراؤڈی یا اگو سٹک ہو جاتے کیونکہ وہ جو جو ایک ہوتا ہے ہم کسی کو پراؤڈکٹ اپنا بیج دیتے ہیں شاید ہم اس کا فالو اپ لینے میں بڑے سوست نظر آتے ہیں اچھا انہوں نے بولا کہ ان کی کوالٹی بھی بہتر ہے شاپنگ کر آیا ہوں بنگلہ دیش کی شرٹ انہوں نے خرید دی ہے ایسی اگر بات کریں انڈیا 30% ان کی ایک سپورٹ بھڑ گئی ہے ایسی کون سی کوالٹی ان میں ہے ایسی کون سی سرویس کو پروائیڈ کر رہے ہیں انویسٹر کو یا بائر کو جس کی وجہ سے انڈیا کی طرف زیادہ رکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کی طرف زیادہ رکھ رکھ رہے ہیں پاکستان کو انہوں نے ایک بات کی کہ کوالٹی پہ کمپرومائز ہو رہے ہیں اب اس کے پیچھے کو دیکھنا پڑے گا کہ کوالٹی پہ جو کمپرومائز ہو رہے ہیں اس کی وجہات کی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ بہت مہنگی ہے میرے خیال میں تو یہ 50 روی میرے خیال 42 44 40 42 44 جیسے آپ نے کہ یہ سستہ نہیں یہ بہت مہنگ ہے گیس کی شوٹ پتہ نہیں ہر دفاع سنتے ہیں 100% مہنگی ہوگی 200% مہنگی ہوگئی تو وہ بہت سارے اس میں آجاتے مہنگائی ہو رہی جب وہ انڈسٹری کو یہ چیزیں اتنی مہنگی پڑھیں گی تو وہ فیبریک کیا یہاں پہ مہنگی ملتی ہے باہر سے سستی ملتی اور اس کے پیچھے ساری ریزن یہ ہیں اور اس سب کے پیچھے جو ہے بہت بڑا فیکٹر آئی گی تو میرے خیال میں اصل میں اگر یہ جو پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہے اس کنٹری میں اگر وہ ہو جائے تو ہمارے مطلب سبسیڈی دیں چیزوں میں وہ چیزیں سستی بنائیں جب تو ہمیں آرڈرز بھی زیادہ ملیں گے تو میرے خیال میں کچھ یہ فیکٹر ہیں ان سے میں اگری کرتا ہوں لیکن 1947 میں جو ہمارے انسٹیٹوٹ تھے ویسے ہی ایسا انسٹیٹوٹ تھے انڈیا والوں کے پاس کیوں کہ کا کمال ہے ان کے اداروں کا کمال ہے کس چیز کا میرے خیال میں تو یہ اداروں کا ہی ہے کمال اس میں کہ وہ ان کو اپرچونٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں جب کسی کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے نا وہ پھر وہاں سیکسیل کرتا ہے ہمیشہ تو اگر ہمارے پاس ہم یہ کہیں اپرچونٹیز ہی نہیں ہمیں پروائیڈ کی جا رہے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے ان کو اپرچونٹیز ملی جیسے ان کی مطلب انڈیا کی جو آئی ٹی ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اس وقت سی ای او جو جو ہے وہ سارے انڈیانز بیٹھے ہوں ہیں وہ مطلب کن لوگوں نے پروائیڈ کی وہ ادارے کن لوگوں نے بنائے اگر یہاں پہ بھی اپرچونٹیز دی جائیں اگر آپ دیکھیں اس لاہور میں کتنی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز سارے تو پرائیویٹ چل رہی ہیں یہاں پہ انڈیا میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز زیادہ ہیں میرے خیال میں زیادہ ہوں گی پائیں گے اور اوپر سے پلیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہوگی تو بہت ایشو ہوگا اچھا انڈیا والے یہ کہتے نظر آتے ہیں پہلے کبھی کمپیریزن ہم کرتے تھے کبھی وہ کرتے تھے اب وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ کمپیریزن نہ دیا کرو آپ بانگلہ دیش سے کرو افغانستان سے کرو یہاں وہاں کرو ہمارے ساتھ آپ کمپیریزن نہیں بنتا آپ اس بات سے اگری کرتے بلکل اگری کرتا ہوں کیونکہ انڈیا انفارشنیٹلی ہم لوگوں نے جس طرح ادنان ساب بتا رہے تھے بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اپنے ساتھ کچھ بہادر وہی ہوتا جو اپنی کمزوری کو بھی اسیپٹ کرتا اور طاقت کو بھی اسیپٹ کرتا ہے جو ہمیں ابھی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں نہ تھوڑا سا اپنی زبان کو چھپ کر کے نا اپنے کام کو آگے لے کے چلنا چاہیے اپنی غلطی کو مان اسے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی سے اور کیونکہ سلوشن تو آپ نے ڈھونڈ ہے اگر آپ نے سروائیور پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو ہی ہم کچھ کریں گے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو ہی پاکستان آ کے پڑے گا بھائی میں پاکستان کے لیے کا کار رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے تو میرے خیال سے اب جتنا آپ نے اس پورے پچھلے ایک سال میں آپ نے جتنا بھی معاملات سارے دیکھے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہمیں ایزا 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 تیچر بڑا ہم بڑی شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جدر لوگ ایک اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں اور ہنڈیا سے اڈاپٹ کرنا ہو کوئی بھی مطلب دیکھیں انڈیا سے اس لئے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کی سیچویشن ہمارے جیسی رہی ہے پوری دنیا کو پتہ ہمارے جیسی جیسی ابھی سیچویشن ایسی نا بھی ہو لیکن بری کنڈیشن رہی ہے آج وہ اکانومی بن گئے ہیں انڈسٹری ان کی گروہ کر رہی ہے ہم کیوں نہیں سیکھ لیتے ہیں ہم کیوں یہ کہہ رہے تھے انڈیا انڈیا دن آئی نہیں لینا بلکل آپ کی بار ڈھی گئے